اسلام علیکم ایسے آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہو گئے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں ویلکم بیک بیک ٹھیک چینل آپ لوگوں کو لائف ایت گلدھار پر ویلکم ہے اور آپ لوگوں کو پہ بتاتی چاہوں کہ میں نے بہت زیادہ سکین کیر کے پر بھی روٹین کے پر بھی سب چیزیں بناتی آئی ہوں اور یہاں پہ میں فریش ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے سکین کے لیے سکین سن بلک یوز کیا تھا اس کے بعد میں نے کچن کی سائیڈ جانا تھا تو آپ لوگوں کو تھم نیل سے تو پتہ چل گیا وہ کہا کہ میں بنا رہی ہوں آج پلاو اور وہ بھی بہت زیادہ ہر گھر میں بنتا ہے پلاو مطلب چکن کا پلاو بہت ہر گھر میں بنتا ہے کابلی پلاو بنتے ہیں چنے کے پلاو بنتے ہیں اور مطلب آلو کے پلاو بنتے ہیں سارے تقریباً بہت اچھے اچھے پلاو بنتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور یہاں پہ میں نے ٹچ اپ دیا ہے اپنے آمد مصراز کی لیفٹک کا مجھے بہت پسند ہے یہ کلر اور یہ کلر بہت فریش فیل کرواتا ہے سب سے پہلے کہ جب تک آپ لوگ خود فریش نہیں ہوں گے تو آپ کھانا کیسے فریش بنائیں گے اور آپ کا دل کیسے کرے گا جب آپ خود تھکے تھکے کیسے ہوں گے تو پھر کھانا کیسے اچھا بنے گا تو اپنے آپ کو سب سے پہلے فریش کرنا چاہیے پھر اچھا سا موڈ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کو کھانا بنانا چاہیے چاہے جتنی گرمی ہو اب سمر آنے والا ہے آج کل موسم تو پیسے ہی بہت اچھا ہے میں آگئی ہوں کیچن میں آبر کیچن میں سب سے پہلے میں نے آئل نکال لیا تھا آئل سب سے زیادہ پلاو میں نے آئل زیادہ ڈالے گا اگر آئل زیادہ نہیں ڈالے گا تو پھر آپ کے رائس جو ہوں گے وہ کھلے کھلے نہیں بنیں گے وہ ایک دم سے ایسے ہو جائیں گے کہ اچھے نہیں بنیں گے جیسے آپ لوگوں کو پتہ یوگا پکاتے رہتے ہیں آپ لوگ اور مجھ سے زیادہ اچھا بکاتے ہوں گے چلیں جی میں تو نارملی بناتی ہوں میری کوکنگ اتنی زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں اپنی کوکنگ کو اچھے کرنے کے لیے ہیکس وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں آپ نے بہت ساری ولاکس وغیرہ دیکھیں گے سکین کیئر بہت زیادہ کرتی ہوں بڑی ہری مرچ ہو گئی اور چھوٹی جو تیز والی مرچ ہوتی ہے وہ لیمن رکھا ہوا ہے دھنیا اور پادینہ اور جو بھی مطلب سارے مسالے وہ یہاں پہ رکھیں گرم مسالے کے بھی میں نے ساری پیس لیتی گھر میں میں مسالہ بناتی ہوں اور اس کے مطلب جترے بھی گرم مسالے ہوتے ہیں وہ سارے مکس کپ کر لیتی ہوں اور اس کو ایک اس طرح کی جار میں بنا کر دیتی ہوں اور وہ ایڈ کرتی رہتی ہوں باہر کے مسالے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے ان کا ٹیسٹ بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے بڑیانی ٹیسٹ دی رہا ہوتا ہے اجینو موٹو اس میں یوز کروں گی یہاں پہ میں نے اسے گوشت کو اور لسن آدرک کو اور ہر امیج کو پیس کے اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے طریقے سے پہلے میں نے پیاس کی بنائی کی تھی اس کے بعد میں نے گوشت کی بنائی کی اس کے بعد میں نے اس میں لسن آدرک مرچ کا پیسٹ ڈالا ہے اور یہاں پہ اس کی بنائی ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے پیسٹ ڈال دیا اس کے بیچ میں اور اب اس کی بنائی ہوگی کوشت آل مست ڈن ہو جاتا ہے یہاں پہ میں آلو بھی ایڈ کروں گے آلو میری بیٹی بہت شرم سے کھاتی ہے ویسے ہم چکن کا ہی بناتے ہیں آلو بھی بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں آپشنل ہے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ایدروائز یہ رمزان میں بہت اچھی لگتی ہے یہ مست بنتی ہے ہمارے گھروں میں چکن پلاو اور بہت ہلکا پلکا سا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ بریانی والا مسالہ نہیں ہوتا ہے گھر کے مسالے ہوتے ہیں گھر کے مسالے پیسے پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے جو گھر کے مسالے تھے اس میں تھا آلو بکھارے بڑی لائچی اور کٹیوی لال میرچ اور یہ سارے جتنے بھی مسالے تھے وہ گرم مسالے اس میں تیز پات یہ سارے چیزیں میں نے اس میں ڈال دی تھی اور اسے گرینڈ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں سارے مسالوں کو بھونتی جا رہی ہوں یہ آلو میں نے مکس اپ کر لیا ہے اسے میں نے حلدی کے پانی میں اوبال لیا تھا تاکہ جلدی میری ریسپی تیار ہو جائے آپشنل ہے آپ اسے سادی بنا سکتے ہوں اور ادروائز اس کو اوبال بھی سکتے اس کا بڑا اچھا سا کلر آ جاتا ہے حلدی کے پانی کا بہت اچھا کلر آ جاتا ہے یہاں میں نمک ایڈ کر رہی ہیں مسالیں سارے میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اور یہاں پہ اجینو موٹو میں ایڈ کروں گی وہ الگ سے بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے رائس میں اور اس طرح کے جو بھی چکن پلاو ہوتا ہے وہ بڑے کا ہو بیف کا ہو اس میں یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہ بہت زیادہ دیگوں میں یوس ہوتا ہے تو یہ ہمیں لازمی اس میں ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے لیمن اس میں بڑا والا لیمن ہے اس کا سارے رس نکال کے اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں دونوں کے چھلکے بھی ڈال دوں گی کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا چٹ پٹا سا پلاو بنتا ہے اگر آپ اس میں املی ڈالیں آلو بکھارے الگ سے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک آ دو ہی آلو بکھارے ڈالیں زیادہ میں نے آلو بکھارے نہیں ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں ہری مرچے بھی میں نے اس کے بیچ میں ڈال دی تھی لیمن بھی اس میں ڈال دی جو جو اس میں مسالے ہوتے ہیں وہ اپس آف کر لیتا ہے رائس اور اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے جو ہم پانی پوائل کر کے ڈالتے ہیں وہ بلکل بھی ٹیسٹ اس میں اتنا اچھا آتے نہیں ہیں آج آتا ہے کسی کسی کے ہاتھ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہ میں نے کر کے دیکھا ہے یہ میں نے کسی بڑی یوٹیوبر سے سیکھا تھا وہ اس طرح کر دی تھی اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ مانیلی بات ہے اس کے بعد جو رائس ہوتے ہیں بڑے ہی اچھے بنتے ہیں سارے مسالے جو ہوتے ہیں پانچ منٹ تک آپ چاولوں کے ساتھ بھنائی کریں اچھے سے ساتھ ساتھ میں نے اس کی بھنائی شروع کر دی اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد میں اس میں چاولوں کے اکارڈنگ پانی ایٹ کروں گی اور پھر اسے لگا دوں گی دم بات ہو رہی تھی رمضان کے حوالے سے رمضان میں ایسی ڈشز بہت سادہ پسند کی جاتی ہیں گھر میں کھایا جاتا ہے اور یہی مطلب جو رائس ہوتے ہیں جو پلاو کی شکل میں ہوتے ہیں بہت سارے ان میں یہ جو رائس بہت پسند کیا جاتے ہیں بچے سے بہت زیادہ شرنگ سے کھاتے ہیں بڑے سے بہت زیادہ شرنگ سے کھاتے ہیں ہم کود اس کو بہت زیادہ شرنگ سے کھاتے ہیں تو یہ ہلکی پھلکی سی ایک ڈش ہے جسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہر طرح کے پلاو بناتے ہیں تو رمضان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈیش میرے خیال سے رائس چکن اور اس طرح کے پلاو سی ہیں رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب ہیوی کسن کی افتاری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ساتھ چاول ہو جاتے ہیں یا پلاو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہو جاتا ہے کچھ کھنٹوں کے بعد سیری کا ٹائم تو پھر اتنا زیادہ مطلب کھایا نہیں جاتا ہے تو کافی سارے لوگ رائس ہی رکھتے ہیں اور میں بھی یہی کیٹو کے رائس ہی ہونے چاہیے کہ جلدی سے انسان کو حضم بھی ہو جائیں اور اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے رائس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کے بعد میں کرنے لگی تھی صفائی کیونکہ جہاں میں نے دم لگا دیا تھا اور یہاں پہ میں اچھا دیکھے سے ہر چیز کو چھاڑ کر ہر کلین کر رہی تھی ساری چیزوں کو جتی بھی شیل فکر رہا تھی کیونکہ پھر جب کھانا ہم سارف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز نیڈ اور کلین ہو ہمارا کچھنا بہت زیادہ نیڈ اور کلین ہو ہر کسی کی یہی کوائش ہوتی تو میری بھی یہی کوائش ہوتی کہ ساتھ ساتھ میں ساری جتے بھی میرے استعمال ہوئے ہوتے ہیں برتن وائش کر لیتی ہوں اور میں جب تک وائش آور کرتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وائش آور اپنی بیٹی کے سونے کے بات کروں ادر وائش وہ بیچ میں بولتی ہے اور وہ وائش لگاتی ہے اچھے خاصی تو آپ لوگوں نے وائش کر دی اس کے وائش کو کیونکہ وہ ابھی بھی تقریباً یہی کوشش کر رہی ہے کہ میں کچھ سارا کچھ بولوں ہاں جی تو یہاں میں نے دم لگا دیا تھا یہاں ہو گیا تھا کھانے کا کام خاتم اور اس کے بعد میں تھے بالکل فری اور فریش اس کے بعد ہم لوگوں نے مطلب سرف کرنا تھا تو میں آپ لوگوں کو سرف کر دکھاؤں گی آپ نے رہنا ہے اینڈ تک اور ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اپنے فیملی میمبرز میں شیئر کرنا ہے شیئر کرنا ہے بالکل نہ بھولیے گا آپ لوگ میرے چینل کو اور یہاں پہ میں آگئی ہوں کچھن کی سائیڈ کچھن میں جی اب میں آپ کو اپنی ڈش سرف کر دکھاؤں گی اسے لائک کامنٹ شیئر کیجئے اور اپنی بہن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ